دوستو کرکٹ ورلڈ کپ سے متعلق بڑی حبر دوستو پاکستان کے سابق چیئرمین رمیز راجہ نے کرکٹ ورلڈ کپ کے سکوارڈ کو تبدیل کر لیا دوستو محمد آمیر کو ایک چانس مل گیا ہے دوستو حسن علی پاکستان کے ورلڈ کپ سکوارڈ سے ڈراب ہو گئے اور ان کی جگہ محمد آمیر پاکستانی ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل ہو گئے دوستو محمد آمیر کب پاکستانی ٹیم کو جوئن کر لیں گے کیا محمد آمیر کے ساتھ س تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان کی چیف سیلیکٹر انزم آم الحق اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین زکا اشرف نے پچھلے روز پاکستان کے پندرہ رکنی حتمی سکوارڈ کا اعلان کیا تھا جس میں محمد آمیر اماد وصیم اور سرفراز احمد کو ٹیم سے ڈراب کر لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد سابق کپتان شاہدھان آف وصیم اکرم اوشویب اہتر نے پاکستان کرکٹ بورڈ پر شدید تنقید کیا تھا کہ محمد آمیر کو پاکستانی ٹیم میں ہونا چاہیے کیونکہ محمد آمیر کے بغیر پاکستان کبھی بھی ورلڈ کپ نہیں جیت سکتا دوستو اب رمیز راجہ نے ورلڈ کپ سکوارڈ میں ایک بڑی تبدیلی کر لی ہے محمد آمیر کو حسن علی کی جگہ بہت جلڈ ٹیم میں شامل کر لیا جائے گا دوستو محمد آمیر بہت جلڈ پاکستانی س کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا